نوضو نسلیلہ رسول القیمہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ زمان الرجیم ان اللہ یدعا فیوان الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوال کفور وزنا للذین یقاتلون بی انہوں ظلموا و ان اللہ علا نسرهم لقدیر الَّذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق ان اللہ ان یقولوا ربن اللہ وَلَوْلَا دَفْءُوا اللَّهِ لَغَهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللَّهُ الدِّمَةِ سَوَامِوا وَبَيَّءٌ وَسَلَاةٌ وَمَسَاجِدُوا يُذْكَرُوا فِي هَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا وَلَيَنْسُرَنَّ الْغَاهُمَيْءٍ يَنْسُرُوهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّ النَّزِيزِ الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْعَرْضِ اَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوْا لِلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ابھی آپ نے سور حج کی آیت سینتی سے ایک تالیس تک کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے اِنَّ اللَّهَ يُدَعْفِئُ وَنِلَّذِينَ آمُنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورِ ترجمہ یقیناً اللہ مومنوں کی طرف سے مدعفعت فرما دے گا اللہ ہر خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا یہ تھا ترجمہ سور حج کی آیت آلتیس کا اب تفسیر مومنوں کی حفاظت کی بشارت مومنوں کو بشارت ہے کہ خود اللہ ان کی طرف سے بدخواہوں کی شرارت اور دشمنوں کی بدخواہی ہٹا دے گا اور ان کا محافظ و نگران بن جائے گا بشرت یہ کہ وہ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی طرف جھکے رہیں سور زمر کی آیت چھتیس نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے سور طلاق کی آیتی نے فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے بلا شبہ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے پھر فرمایا کہ اللہ بد احد و خائن کو پسند نہیں فرماتا جو وعدہ خلافی کرے اور ناقدرے ہوں یعنی ایسے لوگوں کی امداد نہیں فرماتا اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ عیت انتالیس اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ نَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ سَوَامِ وَبِيَأٌ وَسَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ يُسْكَرُوا يُسْكَرُوا فِي هَاسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا وَلَا يَنْصُرَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِیز آیت چالیس ترجمہ مسلمانوں کو مظلوم ہونے کی وجہ سے جنگ کی اجازت دے دی گئی جن سے کافر برسر پیکار ہیں یاد رکھو اللہ ان کی مدد پر خوب قادر ہے جو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو گرجے عبادت خانے یہودیوں کے معابت اور مزجدیں جن میں کسرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب گرا دی جاتی ہیں اور جو اللہ کی مدد کرے گا یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا واقعی اللہ بڑا زبردست اور بھاری غلوے والا ہے یہ تھا ترجمہ آیت انتالیس اور چالیس کا تفسیر آیت انتالیس جہاد کی سب سے پہلی آیت یہ آیت اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں اتری ہے جب یہ قدسی صفات انسان کو مکہ معذبہ سے نکالے گئے یہ جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے پھر فرمایا کہ اللہ بغیر جنگ ہی کے مسلمانوں کی امداد پر قادر ہے لیکن وہ انہیں اپنی اطاعت میں کمال سرگرم عمل دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مقدور بھر کوششوں میں کتاہی نہ کریں سور محمد کی آیت چار سے چھے میں فرمایا پھر جب تم کافروں سے بھڑو تو ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کی جب تم کون ریزی کر چکو تو گرفتار کرو پھر بعد میں یا تو احسان رکھ کر مفت چھوڑ دو یا فدیہ لے کر یہاں تک کی لڑائی موقوف ہو جائے سن چکے اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا لیکن وہ بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عمال ہرگز ہرگز ضائع نہ ہوں گے اللہ انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کے حال کی اصلاح کرے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جیسے وہ ان کو پہنچا چکا ہو اللہ نے ایک مناسب وقت پر جہاد فرض کیا کیونکہ مکہ میں مشرقوں کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اگر اس وقت جہاد کا حکم اتر آتا تو ایک مسلمان کا مقابلہ دس سے بھی زیادہ مشرقوں سے ہوتا جس سے مسلمانوں کو سخت دشوانیاں پیش آتیں اسی وجہ سے جب اقبا والی رات کو جشرب کے اسی سے کچھ زیادہ اوپر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر حضرت اجازت دے تو ہم منا والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہے یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں اترا ہے مشرقوں نے یہاں تک مظالم ڈھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال دیا آپ کے قتل کا عظم کر بیٹھے اور صحابہ اکرام کو دتر بتر کر دیا کچھ حفشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگوں نے مدینے آ کر پناہ لی اور جب مہاجر مدینے میں جم گئے اور محمدی جھنڈے کے نیچے آ کر آپ پر جان چھڑکنے لگے لیے تیار ہو گئے اور ایک دار السلام مقرر ہو گیا جس میں قدم نکالنے کی جگہ مل گئی تو اب اللہ نے جہاد فرض کر دیا اللہ فرما رہا ہے کہ ان مظلوموں کو جن سے صرف اس قصور پر جنگ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے جہاد کی اجازت دے دی گئی اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے اور وقت ضرورت مدد کر چکا ہے آیت چالیس مشرقوں کے فرزندان توحید پر مظالم یہ مظلوم وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو بلا وجہ مکہ کی مقدس سرزمین سے نکال دیا گیا ہے یعنی مکہ سے مدینہ نکال دیا گیا یہ مظلوم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے انہوں نے قوم کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی اور نہ ان کا کوئی جرم ہے بس ان سے وجہ دشمنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا اسی کی عبادت کا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کا کیوں عہد کر لیا ہے پھر فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی یقیناً مدد فرمائے گا شرح محمد کی آیت 7 اور 8 میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا اور کافروں کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے عمل برباد کر ڈالے پھر فرمایا کہ اللہ بڑی قوت والا ہے اس نے اپنی اس قوت سے تمام مخلوق پیدا کی پھر اس کا اندازہ مقرر فرما دیا اور عزت کی وجہ سے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا بلکہ ہر شخص اس کے آگے ظلیل و محتاج ہے پھر جس کا قوی و عزیز معاون ہو وہ ضرور شاندار فتح پائے گا اور اس کا دشمن ضرور موکی کھائے گا اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سورہ سعفات کی آیت ایک سو اکتر سے ایک سو تہتر میں بلا شبہ ہماری بات پہلے ہی سے پیغمبروں کے لئے مقرر کر دی گئی ہے کہ یقیناً وہی فتح حاصل کریں گے اور ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب رہے گا سورہ مجادلہ کی آیت اکیس میں اللہ نے لکھ لیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے یقیناً اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا غالب ہیں اگر ہم ان لوگوں کو دنیا میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم رکھیں گے زکاة دیں گے اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے رکیں گے اور اللہ ہی کے اختیار میں تمام کاموں کا انجام ہے یہ تھا ترجمہ آیت اکتالیس کا تفسیر صحابہ کی شان میں شان نزول عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہم اپنے وطن معلوف سے بلا وجہ نکالے گئے ہمارا قصور سے وطنہ تھا کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا تھا پھر جب ہمیں اقتدار مل گیا تو ہم نے نماز قائم کی زکاة دی اچھی باتوں کا حکم کیا اور بری باتوں سے روکا نیک کاموں کا بہترین انجام اللہ کے اختیار میں ہے پھر فرمایا کہ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے سورہ آراف کی آیت سوٹھائیس فرمایا اور سورہ قصص کی آیت تیراسی میں پارساؤں کا انجام اچھا ہوتا ہے اور ان کے عملوں کا صلح اللہ کے پاس ہے یہ تھا سورہ حد کی آیت ارتیس سے اکتالیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فرقان حکیم و نفعانا ایا کبیات زکر الحکیم